اس لڑکی کو کیمرہ ملا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کیمرہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایک تصویر بھی ملی ہے ان دو لڑکیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک تصویر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی تصویر لیپ ایک بہت سی عجیب آواز آئی اور وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اس لڑکی نے اس پہ دھیان نہیں دیا اور ویسے ہی تصویر کو دیکھنے لگ گئی اب یہ لڑکی تھوڑی سی ڈر گئی ہے یہ لڑکی جب گھر میں آتی ہے تو ڈری ہوئی ہوتی ہے اس کو عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ اپنے کمرے کے تیہ کھانے میں جیسے ہی جاتی ہے تو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی مر جاتی ہے آخر کیا ہے اس کیمرے کے پیچھے کا راز وہ کیمرہ ایک اور لڑکی کو دوبارہ سے ملتا ہے وہ لڑکی اس کیمرے کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا کیمرہ ہے وہ لڑکی اسی کیمرے سے تصویر بناتی ہے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکی کی مگر وہ اگنور کر کے چلا گیا چونکہ کیمرے سے تصویر لی گئی تھی اور چڑیل نے آ کے اس لڑکے کو بھی مار دیا آخر یہ چڑیل کون ہے اس کا کیا تعلق ہے کیمرے کے ساتھ لڑکی وہ کیمرہ اپنے دوست کو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کیمرہ کچھ عجیب ہے وہ لڑکی اپنے تمام دوستوں کی تصویر بناتی ہے کیا یہ لوگ بھی مارے جائیں گے کیا یہ ان لوگوں پہ بھی وہی چڑیل اٹیک کرے گی کہ جو جو تصویر میں آئے ہیں سب لوگ اپنی تصویر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن کون جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے وہی بات ہوئی کہ چڑیل آئی وہ تصویر میں سے ایک لڑکی کو چڑیل نے گلا گھونٹ کے مار دیا لڑکی کو سمجھ آ رہا تھا اس کیامرے سے لی گئی تصویر میں سے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کیونکہ اس کو ان سب ہی موت کی انفرمیشن مل گئی تھی کہ جن جن کی تصویر اس کیامرے سے لی گئی تھی لڑکی غصے میں آ کر کیامرہ زور سے مارتی ہے لیکن کیامرے میں ایک بہت ہی عجیب آواز نکلتی ہے اور لڑکی در کے نیچے گر جاتی اب یہ لڑکی اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور لی گئی تصویر اپنے دوستوں کو دکھاتی ہے لڑکی کو کچھ عجیب سا شیڈو اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ اس شیڈو کا تعلق ہمارے دوستوں کی موت سے ضرور ہے ایک لڑکا اس کی بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے تصویر کو آگ لگا دیتا ہے جیسے ہی وہ آگ لگاتا ہے پاس پیٹی ہوئی ایک لڑکی کی ہاتھ پہ بھی آگ لگ جاتی ہے سب لوگ اس کے ہاتھ پہ لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگ نہیں بجھتی اور لڑکی کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اب سب لوگ پریشان ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے مگر اتنی ہی دیر میں اندر والی لڑکی کے اوپر چوڑیل اٹیک کرتی ہے اور اس کو لٹکا کر مار ڈالتی ہے لڑکا ڈر جاتا ہے اور گصے سے لڑکی سے کیمرے کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے لڑکی کہتی ہے کہ اس کیمرے کا کچھ کرنا پڑے گا یہ کہتی ہے کہ اس کو اچانک کیمرے میں سے ایک کاغذ ملتا ہے جس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے لڑکی اس کاغذ پہ لکھے ہوئے اڈریس پہ جاتی ہے لڑکی کافی منت کرتی ہے کہ اس کا کچھ حل نکل آئے مگر اسی وقت کیمرہ خودی کلک ہو جاتا ہے اور اس کی ایک بھی تصویر بن جاتی ہے اب سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس کی تصویر لی گئی ہے اس کو بھی چوڑیل آ کر مار ڈالے گی لڑکی کیمرہ لے کر ایک بھوڑی عورت کے پاس چل جاتی ہے بھوڑی عورت اس لڑکی کو اس کیمرے کی سٹوری کی بارے میں بتاتی ہے کہ کیمرہ کیسے شاپت ہوا چھوٹی لڑکی تھی اس کا سب مزاک اڑاتے تھے ایک رات چار لوگ اس لڑکی کے گھر آئے اور اس کی تصویر لی بھوڑی عورت نے بتایا کہ اگلے دن وہ چار لوگ مر چکے ہوتے ہیں آدمی کے اس لڑکی کو سارا معاملہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اتنے میں اس پولیس والے کی تصویر نیچے گرتی ہے اس کے پیچھے وہی چوڑیل کھڑی ہوتی ہے چوڑیل وہ تصویر پکڑ کر دو حصوں میں مانٹ دیتی ہے اور جیسے ہی وہ دو حصے بڑھتے ہیں وہ آدمی کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں وہ چوڑیل اچانک سے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہے لیکن یہ ڈرے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتے رہتے ہیں وہ لڑکیاں اندر جاتی ہیں اور پانی اون کر دیتی ہیں ان کو پتا ہے کہ گرم پانی سے چوڑیل ڈرتی ہے وہ چوڑیل جیسے ہی آتی ہے اور ان کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے کرتی ہے پانی جیسے ہی چوڑیل پر لگتا ہے اور اس کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں چوڑیل چلی جاتی ہے اور ان کو وہیں چھوڑ دیتی ہے یہ لڑکا اور لڑکی کیمرے کو پکڑ لیتے ہیں مگر چوڑیل لڑکے کو لے جاتی ہے چوڑیل لڑکے کو مارتی نہیں ہے کیونکہ لڑکی نے اپنی تصویر کیمرے میں بنا لی ہوتی ہے بھاگتی ہوئی لڑکی گر جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے جیسے ہی وہ لڑکی کیمرہ پکڑنے لگتی ہے چوڑیل اس کو پکڑ کے لی جاتی ہے اس سے پہلے کہ چوڑیل اس لڑکی کو مارتی لڑکی اس چڑیل کی ہی پکچر بنا لیتی ہے اب چڑیل کی خود کی ہی پکچر بن چکی ہوتی ہے جو کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے ہی چڑیل اس لڑکی کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے وہ لڑکی اس تصویر کو مروڑ دیتی ہے اور اسی وقت چڑیل کی ہڈیاں بھی مروڑی جاتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتی تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کو جلا دیتی ہے جس کی وجہ سے چڑیل بھی جرل کر مر جاتی ہے اور اس کے بعد لڑکی کا فرنڈ آ جاتا ہے اور اسے لے جاتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے کہانی کا اینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریے